اسلام علیکم میں ہوں مدسر اور ہاؤ ٹو لائل چینل پر آپ لوگوں کو خوش آمدید آج میں لے کر آگیا ہوں آپ لوگوں کے لیے مائکروسوفٹ ایکسل کی کلاس نمبر 29 اور اس کلاس پر ہم بات کریں گے 3D سامت اور کنسولیڈیٹ اپشن کے بارے میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو 3D سامت کے بارے میں بتا رہا ہوں 3D سامت یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک دو یا تین شیٹس ہیں یا جتنی بھی شیٹس ہیں اور آپ ان شیٹس کا ڈیٹا کسی الگ شیٹ پر کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیم جو سیل ہے اس کو سلٹ کرتے ہوئے تمام شیٹ کا جو سیل ہے اس سلٹ کریں گے اور اس کو آپ جس شیٹ پر بھی کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ فارمولا کے مدد سے کلکولیٹ کریں گے تو وہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے وہ ہم کس طرح سے کریں گے اسی طرح جو کنسولیڈیشن ہے کنسولیڈیشن میں بھی اگر آپ کے پاس ایک دو تین یا مختلف شیٹس ہیں یا فائلز ہیں اور آپ ان تمام ڈیٹا کو کسی ایک جگہ پر ٹوٹل کرنا چاہتے ہیں سم کرنا چاہتے ہیں ان کی ایوریج نکالنا چاہتے ہیں ایوریج نکالنا چاہتے ہیں یا میکسیم مینیمہ یا کاؤنٹ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کنسولیڈیٹ آپشن کے مدد سے نکال سکتے ہیں تو وہ کس طرح سے کریں گے چلیئے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے یہاں پر سیلز ریپورٹ بناتے رکھی ہے جو کہ ٹو تھاؤزن سیونٹین ہے اگر آپ شیٹ ٹو پر ہے تو ٹو تھاؤزن ایٹین ہے اس کو میں یہاں پر ٹو تھاؤزن ایٹین کر دیتا ہوں اور اگر نائنٹین پر ہے تو اس کو میں یہاں پر نائنٹین کر دیتا ہوں اب یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سیلز ریپورٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کا ڈیٹا ایک جگہ پر سم کر لیں تو سب سے پہلے میں سیلز ٹو تھاؤزن سیونٹین پر شیٹ ون پر جاؤں گا اور یہاں پر مجھے اپنے اس جو سیل کا ہے اس کا ڈیٹا کلکولیٹ کرنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس سیل کا بعد میں اس سیل کا اور سب سے لازم میں اس سیل کا تمام کا ڈیٹا ایک جگہ پر پلس کر لیں تو میں کس طرح سے کروں گا میں تھری ڈیس ہم پر جاؤں گا اس چیز میں اس میں آپ نے یہ خیار رکھنا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنا جو سیل ہے اس کا اڈریس سیم رکھنا ہے یہ سیم اڈریس پر ہی اپلائے ہوگا تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس بی تھری ہے تو میں یہاں پر بی تھری پر جاؤں گا یہاں پر یہ بی اور یہاں پر تھری یہاں پر میں فارمولا اپلائے کروں گا اس کے بعد سم اور اب میں بریکٹ اوپن کروں گا اب میں یہاں پر سیلز تو تھوزن سیونٹین ون پر جاؤں گا اور یہاں پر اس پر کلک کر دوں گا اس کے بعد آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ تو تھوزن ایٹین پر جائیں وہاں پر جا کر آپ اس کے سیل پر کلک کر دیں یا آپ یہاں پر شیفٹ پریس کر کے جتنے بھی آپ کی شیٹس آپ ان پر یہاں سے ان تمام شیٹس کو سیلیٹ کر لیں اور اس کے بعد انٹر پریس کر دیں تو آپ یہاں پر اس کا سم آپ کو یہاں پر اس کا سم مل جائے گا اب اگر آپ نے تمام جو دوسرے سیلز ان کا بھی آپ نے سم دیکھنا ہو تو وہ آپ کس طرح سے کریں گے آپ نے یہاں پر فارملہ اپلائی کر دیا ہے آپ اس فارملہ کا بھی یہاں تک نیچے کی طرف ڈریک کر دیں تو وہ جو نیچے تمام سیلز سے ان کا بھی آپ کو یہاں پر ڈیٹا مل گیا ہے اور اسی طرح آپ اس طرح بھی اس کو اپلائی کر دیں تو آپ نے ان دونوں شیٹس کا جو ڈیٹا ہے تینوں شیٹس کا ڈیٹا یہاں پر اپلائی کر دیا ہے اب اگر آپ یہاں پر کچھ بھی چینج کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی یہاں پر چینج ہو جائے گا فارل اگر میں یہاں پر ابھی فیفٹی گھر دوں یہ دیکھیں یہاں پر وہ سم خود با خود آٹومیٹکلی چینج ہو گیا ہے اس میں آپ سیم روز اور کارلز میں ہی رہ کر ڈیٹا کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں جبکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ کالم یہاں پر موجود ہے اور یہ کالم جو ٹیبل ہے یہاں پر موجود ہے مطلب کہ میں اس کو یہاں سے موو کر لیتا ہوں میں اس کو یہاں پر لے آتا ہوں اسی طرح میں اپنے اس ٹیبل کو یہاں پر نیچے لیتا ہوں اب ان تینوں کی پوزیشن ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ ہے یہ سٹارٹ میں ہے یہ تھوڑا لاسٹ پہ ہے اور اس کو میں نے سینٹر میں کر دیا اب ان کو اب ان تینوں کو ڈیٹا کو میں کنسولیڈیٹ کرنا چاہتا ہوں کنسولیڈیشن ہوتا ہے کہ آپ تین چیزوں کو ایک جگہ پر لیں ملا دیں تو ان کو کنسولیڈیٹ کس طرح سے کریں گے تو کنسولیڈیشن کے لیے میں یہاں پر کنسولیڈیشن میں جاؤں گا اور اس کے بعد میں یہاں پر اپنے فرس سیل پر کلک کر دوں گا اس کے بعد میں یہاں پر ڈیٹا پر جاؤں گا ڈیٹا میں جانے کے پاس یہاں پر ہمارے پاس رائٹ سیل پر کنسولیڈیڈ آپشن موجود ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر ایک ڈائل آب باکس اوپن ہو جائے گا اب آپ نے یہاں پر سب سے اوپر دیکھیں تو فنکشن ہے فنکشن میں اپنے جو بھی فارمولا اس پر اپلائی کرنا ہو آپ وہ اپلائی کریں گے اگر آپ نے ایک آنیٹ یاک آئیک ہا نیکال نیکال لکھا اور اس کے بعد آپ نیچے سے جہاں پر اپنی ٹیٹا کو سلام کرن گے تو munge اب thinkام نکال نیکالنا ہے تو میں junior کو فنکشن میں سم کسٹ کر لیتا ہوں اس کے بعدًا پر آپ اپنے ٹیٹا کو سلام کرنا ہیں جب آپ اس پر کلک کلک کریں گے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر اب آپ نے 2017 میں آنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنا ڈیٹا کو سیلیٹ کر لینا ہے تو یہ میں آپ یہاں سے اپنے ڈیٹا کو سیلیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پر اہرو پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کا آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے اب دوبارہ سے ہم نے 2018 کے ڈیٹا کو سیلیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے میں دوبارہ سے اسی پر کلک کروں گا 2018 میں ہوں گا اور یہاں سے اپنے اس ڈیٹا کو سلیٹ کرلوں گا اور یہاں پر اس کو بھی ایڈ کرلوں گا اب دوبارہ سے اسی پر کلک کروں گا اور 2019 والا جو ڈیٹا ہے اس کو میں یہاں سے سلیٹ کرلیتا ہوں اور اس کو بھی ایڈ کرلیتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد اگر آپ یہاں پر ڈریکٹ اوکے کر دیں تو بھی آپ کا ڈیٹا وہاں پر مل جائے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کالوم اور یہاں پر جو آپ کا ہیڈر ہے وہ بھی وہاں پر آئے تو ٹاپ پرو اور لیفٹ کالوم پر آپ کلک کر دیں اور اس کو اوکے کر دیں تو یہ دیکھیں آپ کا ڈیٹا یہاں پر مجود ہے وہ سیم ڈیٹا یہاں پر مجود ہے اب میں یہاں پر آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا اگر آپ یہاں پر دوبارہ کنسولیڈیٹ پر کلک کریں تو یہاں پر آپ کے پاس کریٹ لنکس تو سورس ڈیٹا مجود ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے ڈیٹا میں جو ٹو 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 اور اوکے کر دیتا ہوں بلکہ میں یہاں پر آپ کو ایک اور چیز دکھا دیتا ہوں یہاں پر میں اس کو بھی چیک نہیں کر رہا اور میں یہاں پر جاتا ہوں 2017 میں اور یہاں پر میں اس کو 30 کر دیتا ہوں یہاں پر میں نے اب چینج کر دیا تو پارا سے کنسولیڈیٹ میں جاتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں آپ کا ڈیٹا اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو ڈیٹا تب ہی اپ ڈیٹ ہوگا جب آپ نے وہاں پر اس کو چیک کیا ہوگا تو میں یہاں پر اس کو اگر کنسولیڈیٹ پر کلک کر دوں اوکے کر دوں اوکے کرنے کے بعد میں دوبارہ سے یہاں پر جاتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر ففٹی کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کا ڈیٹا یہاں پر آٹومیٹکلی چینج ہوگیا ہے اور تمام ویلیوز آٹومیٹکلی یہاں پر چینج دیں گی اب آپ نے اگر یہاں پر دیکھیں تو آپ کے پاس یہاں پر پلس کے آپ کو صحیح مل رہے ہیں جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ شیٹ ون کا ڈیٹا موجود ہے شیٹ ون میں جنوری کا یہ تینوں شیٹ کا ڈیٹا موجود ہے جتنی آپ شیٹ سیلیٹ کریں گے یا جتنی آپ فائل سیلیٹ کریں گے تمام فائل اور شیٹ یہاں پر خود بخودی آپ کو نظر آئیں گی اگر اسی طرح آپ یہاں پر کلک کریں تو آپ کو یہاں پر دوسری شیٹس کا بھی نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پر نمبر ٹو پر کلک کریں تو آپ کے پاس سارا ڈیٹا یہاں پر اوپن ہو جائے گا اور آپ یہاں سے اس کو وان بائی وان اگر یہاں سے بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا کنسولیٹ گیٹ کے بارے میں کہ کس طرح سے آپ کنسولیٹ آفجن کا یوز کرتے ہوگئے جتنی بھی شیٹس کو ایک جگہ پر کلکلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ یہ میں نے یہاں پر جسٹ اسی فائل میں ہمارے پاس شیٹس موجود تھی تو میں نے اسی پر ان کو اپلائے کیا ہے اگر آپ کے پاس الگ سے فائلز بھی ہوں گی تو بھی آپ کنسولیٹ آفجن کو یوز کریں گے تو وہ سیم یہی ریزلٹ دے گا تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کی کلاس پسند آئے گی وڈیو پسند آئے تو وڈیو کو ناظمی لائک کریے گا شیئر کریے گا کمنٹ پھوکس میں ضرور بتائیے گا کہ وڈیو آپ کو کیسے لگے ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی